بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی رپورٹ اینڈ ٹیکنیکل جبلول ملائکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ لڑی گئی کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے تعداد بہت کم تھی اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان کے مقابلے میں بھی مسلمان بہت پیچھے تھے اس موقع پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اللہ نے حضور کی دعا قبول کی اور فرشتوں کے ایک فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے اس پہاڑ پر اتار دی اس وجہ سے اس کو فرشتوں کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے جب فرشتے ان پہاڑ پر اترے تو ان فرشتوں کی حیبت سے وہ جگہیں جہاں پر یہ فرشتے اترے تھے ریزہ ریزہ ہو گئیں ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے سنگلاق پہاڑ مختلف جگہوں پر بالکل ریزہ ریزہ بھی نظر آ رہا ہے جبکہ باقی جگہوں پر بڑے بڑے سخت پتھر بھی نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ پر وہ ریزہ ریزہ جگہ اصل میں وہ مقام ہے جہاں فرشتے اترے تھے جبل اہد آج جبل رومہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان دوسری جنگ لڑی گئی جنگ کے آغاز پر آپ نے اس پہاڑ پر پچاس تیر انداز بٹھا دیئے اور انہیں حکم دیا کہ تم نے یہاں سے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں جب تک میں تمہیں کوئی دوسرا حکم نہ دے دوں اور یہاں سے دشمر کو مسلمانوں پر حملوں سے روکنا ہے لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے چند تیر انداز کے علاوہ باقی تمام نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور خالب بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی فوج کی قیادت کر رہے تھے اس طرح سے مسلمان فوج پر حملہ آور ہو گئے جسے کافی مسلمان شہید ہوئے اور حضور پاک خود بھی زخمی ہوئے اس پہاڑ کی مسلمان ظاہرین دور دور سے زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں حضور پاک بھی اس پہاڑ سے بہت محبت کرتے تھے اور کہتے تھے اہد is mine and I am اہد آپ فرماتے تھے قیامت والدن اللہ اہد کو قبلہ کے ساتھ جنت میں اٹھائے گا اس لئے اس کو جنت کا پہاڑ بھی کہتے ہیں محبت کرنے والدن